نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 میں ہوں عجی تنجم پوری کی پوری بی جے پی جس موڈی کی لہر پر سوار ہو کر ابھی سے خود کو ستہ کے دروازے پر دیکھ رہی ہے جس موڈی کے نام پر بی جے پی کو دلی کے تخت پر قبضے کا بھروسہ ہے جس موڈی کے نام پر بی جے پی اپنے سہیوگی دلوں کے ساتھ 272 پلس کے دعوے کر رہی ہے اسی موڈی کے لیے ایک عدد سرکشت سیٹ کی تلاش میں پارٹی کے بھی تر تقرار ہو رہی ہے کسی بی جے پی نیتا سے پوچھئے تو یہی کہیں گے کہ پورے دیش میں موڈی کی لہر چل رہی ہے پھر کیا بجاہ ہے کہ اب تک یہ تیہ نہیں ہو پا رہا کہ موڈی خود کہاں سے چناؤ لڑیں گے موڈی کے لیے پارٹی نے وارانسی سیٹ کو سب سے مفید مانا لیکن وارانسی سیٹ سے سانسد مڈلی منہو جوشی وارانسی چھوڑنے کو تیار نہیں اندر کھانے سے خبر آ رہی ہے کہ انہیں کانپور بھیجے جانے کا آفر ہے جسے وہ کسی بھی صورت میں سویکار کرنے کو تیار نہیں موڈی اور مڈلی کے بیچ یہ پیچ ابھی فسا ہی تھا کہ اس بیچ لکھنوں سے بیجے پی سانسد لال جی ٹنڈن کے لال پلے ہونے کی خبر آئی گازی آباد کو ٹاٹا بائی بائی کر کے پارٹی ادھکش راجنا سنگھ اس بار لکھنوں سے میدان میں اترنا چاہتے ہیں لیکن لال جی ٹنڈن نے آج ساپ کر دیا کہ موڈی کے لیے سیٹ تو چھوڑ بھی دوں لیکن کسی اور کے لیے تو لکھنوں چھوڑنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا جوسی نے بھی کل بقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے اس مدے پر اپنی بات کہی لیکن جو کہا اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں تو جانا سوچئے جو پارٹی دیش میں لہر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اس کے سب سے بڑے ستارے موڈی اور پارٹی سپریم و رادنا سنگھ اپنے لیے ہی جتاؤ سیت تلاشت رہے ہیں تو آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ نرند موڈی و رادنا سنگھ کو کیوں چاہیے سب سے سرکشت سیت جوسی کو کانپور بھیج کر وارہ نسی سے کیوں لرنا چاہتے ہیں موڈی اور جن کی ہے پورے دیش میں لہر انہیں کس بات کا ڈر اسی مدے پر بات کریں گے مہمانوں سے لیکن سب سے پہلے دیکھیں ایک رپورٹ ان دنوں اکھماروں میں ٹی وی میں ایک تھر پھرنٹ کا باجہ بج رہا ہے ایک ڈیجن سے زیادہ پردھان مطری بننے کے کپڑے سلا کر کے رکھے ہوئے لوگ وہاں بیٹھے ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی بیہار کے سیاسی سرزمی سے موڈی نے ویرودھیوں پر تنجکسے نتیش راج میں وکاس کے دعوے کے چیتھڑے اڑھائے سشاسن بابو کو اہنکاری کے لے وشیشر سے نوازا تھرڈ فرنٹ کے بھوشے پر آلوچنا کے چند گولے بھی داگے ایک بار پھر وائبرنٹ گجرات کی چمک دمک کا بخان کرتے ہوئے 56 انچ کا سینہ پھولایا تو راحل گاندی پر شہزادے کی شبدہ والی میں بھائیو بہنو اور ہولی کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں آج بی جے پی کا بھی رنگ چڑھا ہوا ہے ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی کی بی جے پی مارکہ نارے کے بیچ موڈی کی زبا دیش کی تمام مشکلوں کے حل کے سوتر یوں جھر جھر میں رہے تھے مانو سیاسی سمدر منتھن میں موڈی کے ہاتھ کو یدبھت علادین کا چراغ لگ گیا تھا لیکن یہ بھی یدبھت بات ہے کہ موڈی کا جادوی چراغ خود موڈی کہاں سے چناؤ لڑیں گے اس یکش سوال کا جواب ابھی تک نہیں تلاش پایا ہے خبر گرم تھی کہ موڈی واراناسی سے چناؤ لڑیں گے واراناسی کی بہانے پوروانچل کے 28 لوگ سفا سیٹ پر بی جے پی کی خوا بنائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ موڈی گنگا تٹ سے چناؤی بھیرونات کر پاتے مورلی منوہر جوشی کی مورلی نے راگ ویروت کی تانچھر دی بنارس کا چپا چپا جوشی سمرتک پوسٹروں سے پٹ گیا بہتکی ویجیان کے پرادیاپک رہے جوشی اب میڈیا کے سامنے موڈی بھکتی کی چوبائیاں تو ضرور گنگنا رہے ہیں لیکن سیٹ چھوڑنے کی گارانٹی ابھی بھی نہیں دے رہے تیرہ تاریخ کو سنسدی یہ بورڈ کی میٹنگ ہوگی اس میں سب فیصلے ہوں گے وہاں ہمارے پردھان منتری پت کے لیے امیدوار شریع نرین موڈی جی بھی اپستیت ہوں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جس میں نرین موڈی جی کی پرتشتہ پر بھی کوئی آگھات ہو کیمرے کے سامنے جوشی نے موڈی کی پرتشتہ پر سیٹ کی شہادت دینے کی بھاو بھنگی ماں تو بنائی لیکن شرط یہ کہ سیٹ چھوڑنے کا آگرہ خود موڈی کریں تو ادھر لکھناؤں میں لاج جی ٹنڈن اپنی سیٹ پر خطرے کی گھنٹی سن سکتے میں دیکھے لکھناؤں پر راجنات سنگھ کی لالسا بھری نجروں کو ٹنڈن نے جیسے ہی بھاپا بزرگ ٹنڈن جی پوری طرح طاقت سے مورچے پر کودے اور لکھناؤں سے بھاونات مک رشتے کا اتحاس میڈیا کے کیمرے کے سامنے اڑیل دیا تو بی جے پی میں آلم یہ ہے کہ خود موڈی دیش جیتنے کے آشنے گی اک پر نکلے ہیں پارٹی موڈی لہر پر سوار ہو کر ستہ میں واپسی کا سپنا دیکھ رہی ہے لیکن پارٹی کے دگت سرکشت سیٹ میں جیت کے آسان سوتر تلاش رہے ہیں کانگریز کو موڈی کی لہر پر سوال اٹھانے کا شاندار موقع مل گیا ہے پارٹی جنتہ پارٹی کا کہنا ہے کہ موڈی جی کی اور بھاجپا کی ہوا بہرے ہی ہے تو ہوا میں تو آپ کہیں سے جیت سکتے ہیں مگر سرکشت سیٹ کون مانگ رہا ہے نائندر موڈی جی مانگ رہا ہے اتر پردے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا گھر نہیں ہے ان کا علاقہ نہیں ہے گجرات میں عدوانی جی کی سرکشت مانگ رہے ہیں راجنا سنگھ جی کو سب کو معلوم ہو کہ غازی آباد سے وہ ہار جائیں گے اس لیے لکھنو بھاگ کے جانے کی ان کی بات ہو رہی ہے اب بیروت کے بات ہو سکتا ہے نہیں جائیں تو ہوا اگر بہ رہی ہے تو یہ بڑے بڑے نیتہ سوال تو بنتا ہے کہ پارٹی میں ڈیفرنس کا ٹھنڈورہ پیٹ کر تیش کے سیاسی فلک پر پاؤں جمانے والی بی جے پی اس موڑ پر پہنچ گئی ہے جہاں پارٹی کے پردھان منتری پت کے امیدوار کو ہی ایک سیٹ کے لالے پڑ گئے ہیں ہنوشاسن اور سدھانت کی شیکھی بغارنے والی بی جے پی نیتاؤں کے مہتو کانک شاہ اتنی آسمانی ہو گئی ہے اس ستہ کے گلیاروں میں پرسوں گزارنے والی نیتہ موڑی لہر کے کتھے دعووں کا دم نکالنے پر اتر آئے ہیں بندے 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 جیورو ریپورٹ نیوز ٹرنی فور بندے تو نریند موڑی کے لیے سیٹ کی تلاش ہو رہی ہے سرکشت سیٹ جہاں سے ان کی نہ صرف جیت سنشت ہو بلکہ بھاری سنکھا سے فاصلے سے جیت ہو اور اس کا اثر آس پاس کی سیٹوں پر ہو اس سیٹ کے تلاش میں بارہ نسی کی چرچہ کئی دنوں سے اور اس کے علاوہ اب احمد آباد اس کی بھی چرچہ ہو رہی ہے لیکن ابھی تیہ نہیں موڑی کہاں سے چناؤ لڑیں گے اس بھی لال جی ٹنڈن کی ناراج کی لال جی ٹنڈن کی سیٹ کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے راجنات وہاں سے لڑنا چاہتے ہیں سوال وہی کہ بی جے پی کے سپریمو راجنات اور موڑی دونوں کے لیے سیٹ کو لے کر کیوں چھڑی ہے بی جے پی میں تقرار اسی مدنے پر چرچہ کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں سمبیت پاترہ بی جے پی نیتا اینکے سنگھ ورش پتکار کچھ منٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے میم افجل صاحب ہے کانگریس سپوکس پرسن سودھیندر بھداؤر یا سپوکس پرسن بی ایس پی پریم شکلا ہے ممبئی سے سامنا کے ایڈیٹر اور سیو سینہ کے نیتا سب سے پہلا سوال سمبیت پاترہ چھپن انچ کے سینہ والے موڈی جن کو لگتا ہے کہ دو سو بہتتر پلس اس بار ہو جائے گا ایک سو چھے سیٹو کی امیدواری گھوشت ہو چکی ہے موڈی کو لے کر اتنا بوال مچا ہے اور اتنا سیاپا ہے پارٹی کے بھیتر کہ دو ورش نیتا ایک اسی سال کے مڑلی منہوڑ جوشی اور دوسرے قریب قریب اسی عمر کے لال جی ٹنڈن دونوں ای طرح سے چھاتی پیٹ رہے ہیں کہ مجھے کانپور نہ بھیجو مجھے لکھنوں سے بید اخل مت کرو حضید جی کچھ لوگ دیش میں چائے پہ چرچہ کر رہے ہیں کہ دیش کیسے آگے بڑھے اور کچھ لوگ گلت چرچائے کر رہے ہیں میڈیا میں کس طرح سے دیش جو آگے بڑھ رہا ہے اسے روکا جائے ان دونوں چرچاؤں کے بیچ میں جو پرثکتہ ہے جو انتر ہے اسے سمجھنا ہوگا یہ جو گلت چرچہ کون کر رہا ہے سمدید پاترہ کیا آپ کو پتا ہے کہ وارانسی سے مغلی منور جو ماف کریں نیند موڈی نہیں لڑنا چاہتے ہیں نہیں نہیں مجھے بلکل نہیں پتا ہے میں اپنے سیما رکھاؤں کو بلکل نانگتا نہیں ہوں پروقتہ کا کام ہے گھوشنائے جو ہو جاتی ہے ان گھوشنائوں کو ٹی وی کے سمجھ رہا ہے اور اینکر کا کام ہے کہ آپ دائیں بائیں بھٹکیں تو مدی پر لاؤں تو میں مدی پر ہی آ جا رہا ہوں آپ مجھے پہلے بولیں اس سے پہلے میں مدی پر آ جاتا ہوں دیکھئے اس کو کلاسیکلی انگلیش میں کہتے ہیں میڈیا مانو فیکچرڈ ڈیسنٹ کرترم روپ سے ڈیسنٹ نہیں ہے ڈیسنٹ کریٹ کرنا تاکہ ایک دوسرے پرکار کی ہوا بنے اور وہی آج ہو رہا ہے تو آپ دونوں چیز کا اوفیسیل کھنڈن کرنے کی ستی میں ہے کہ راجناتھ نہ تو گاجی آباد چھوڑ کر لکھنوں سے لڑنا چاہتے نہ مدی وارا نسی میں مدی لڑنا چاہتے دونوں چیز کا کھنڈن کرنے کی ستی میں میں نے آپ کو اتر دیا تھا تھوڑے دیر پہلے میں نے کہا میں اپنی سیما رکھاؤں کا ان لنگن کداشت نہیں کروں گا یہ ایک سٹرکچرڈ پولٹیکل پارٹی ہے اگر یہ دونوں چیز کا کھنڈن کرنے کی ستی میں نہیں ہے تو آپ کہا نہیں سکتے کہ میڈیا میں یا ہم جو چرچہ کرے بھی ارت جاتا ہے میں ایک لائن کہہ دوں دیکھیں سٹرکچرڈ پولٹیکل پارٹی میں نرنے لینے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے پارلمنٹری بورڈ ہوتی ہے اور جب پارلمنٹری بورڈ کلیکٹیولی کسی پرکار کا نرنے لیتی ہے تو اس میں نرنے ہونے سے پہلے سوینگ ادھاکس بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہی تو مرلی منوڑ جوسی کہ رہے ہیں پاترہ میں آ رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس یہی تو مرلی منوڑ جوسی کہ رہے ہیں کہ ابھی تک نرن موڈی نے مجھ سے بات نہیں کی ابھی تک رادنا سنگھ نے بات نہیں کی پھر کہاں سے کون یہ میڈیا میں خبرے پلانٹ کر رہا ہے کہ مرلی منوڑ جوسی کو کانپور کہا جا رہا اور موڈی وارا نسی چار یہی تو مرلی منوڑ جوسی کا درد ہے اور یہی درد اور لال جی ٹرنن کا چھلکہ جب ہمارے سنباداتا نے بات کی انہوں نے کہا کہ نرن بھائی موڈی کہیں تو میں سیٹ چھوڑ دوں لیکن کسی اور کے لیے نہیں چھوڑوں گا میں یا تو لکھنوں سے لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا کوئی پلانٹ نہیں کر رہا ہے اپنے آ پاودہ خرید کے لائے یہ کہنے کی ستی میں نہیں ہے کہ یہ دونوں نیتا لکھنو اور وارا نسی اپنی سیٹ نہیں وہاں تلاش رہے ہیں یا وہاں سے نہیں لڑنا چاہتے تب آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن تیرہ تاریخ کو جب سیٹ ڈیکلئر ہو یا آنے والے سمیں میں اور لگے کہ دونوں کی خواہث وہاں ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہم جو چرچہ کر رہے ہیں اس میں کہیں دمتا ہو سکتا ہے میم افجل صاحب آپ کے پاس آتے ہیں پریم شکل آپ کے پاس بھی آؤں گا پورے دیش میں لہر ہے موڈی کے لوگوں کا کہنا ہے بی جے پی کے نیتاؤں کا کہنا ہے لیکن یہ بات بار بار کہی جا رہے ہیں کہ موڈی سرکشت سیٹ چاہتے ہیں اترانچل کی وارا نسی سیٹ اس لیے کہ 32 سیٹ معاف کریں پربانچل کی وارا نسی کے آس پاس 32 سیٹ اور بیہار کی کچھ سیٹ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے تو سمیت پادرہ جی کی ایک بات سے آ رہا ہوں پریم شکل آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کی بیچے نہیں سمجھ رہو آپ کے پاس آ رہا ہوں میم افجل صاحب تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پریشانی بالکل اپنی جگہ درست ہے اب انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں یہ سب میڈیا کا کریشن ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے وارانسی میں پوسٹر وار چل رہی ہے موڈی جی کے حامیوں میں اور مرلی منور جوشی جی کے حامیوں میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جوشی جی جوشی جی نے چناؤ کاریالے کا اوٹھ گھٹن کر دیا ہے جوشی جی کے چناؤ کاریالے وہاں شروع ہو چکے ہیں کاریکارتہ ایکٹیو ہیں اور دونوں کے پوسٹر شہر میں چپکے ہوئے اور یہی بیچے نہیں مرلی منور جوشی کی ہے جی جی میں یہی بات کہہ رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے جو آل لال جی ٹنڈن جی کا سبھی نے انٹرویو دیا آپ نے بھی کچھ اس کے اس سے دکھائے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنا دکھی ہیں اس بزرگی میں ان کا جو جس طرح سے علاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کی بات چیز سے جھلک رہا ہے اس میں کچھ کہہ نہیں لیکن ہماری بات ایمپورٹنٹ یہ ہے کہنے کی کہ اڈوانی جی ہوں مو جوشی جی ہوں لال جی ٹنڈن جی ہوں یا سشما سورات جی ہوں اس سے پہلے بھی کئی نیتاؤں کی کچھ سدبوداد سنی آپ نے بعد میں ان کو منا لیا گیا تو بھارتی ایجنتہ پارٹی میں سب ٹھیک نہیں ہے لہر وہر کچھ نہیں ہے لہر آ گیا ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی میں سب ٹھیک نہیں ہے کانگریس میں کتنا ٹھیک ہے جس کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں جس کو آپ شنی بار کو ٹکٹ دیتے ہیں روی بار کو بی جے پی میں شامل ہو جاتا ہے جگ دمبی کا پال جو آپ کے پرانے وفادار تھے جو بیس بیر پہلے تک چینل پر کانگریس کانگریس کا دنگان کر رہے جو بی جے پی کے دروازے پر کھڑے تو کانگریس کی کیا حالہ تھے میم عبدال صاحب اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے لیکن ایک بار پھر واپس انہی سے لیتے ہیں جو آپ نے الجام لگایا اس کے بعد جب اس حصے پر آئیں گے میں ضرور آپ کو جواب دوں گا اسی سوال پر آوں گا لالکست اڈبانی بھی دکھی تھے گاندھی نگر گئے انہوں نے کہا کہ میں یہی سے لڑنا چاہتا ہوں پارٹی میں اپنی خواہص میں نے جتا دی ہے ورس نیتاؤں کی یہ گت کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں جوشی جی کو کلا کے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں پارٹی کی پرتشتہ کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا ہمارے پارٹی کے جو امیدوار ہے پردان منتری ان کی پرتشتہ کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا اب میں آرام سے اتر دیتا ہوں میں بالکل بیچین نہیں ہوں پہلا وشاہ ہے بیچین ہمارے مطر مین صاحب ہے صوباوی کروپ سے جیسے ڈوبتے ہوئے جہاد سے ایک ایک کر کے لہر میں ہر کوئی ان کا کود رہا ہے لہر میں کود رہا ہے تو صوباوی کروپ سے بیچینی ان کی ہونی چاہیے دوسرا وشاہ ہے آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک ابھی آپ نے آدھرنیہ دالکشنا آڑوانی جی کا نام لیا ایک اکبار میں بھی چھپ گیا اور ترنت اس کے بعد آدھرنیہ راجنات جی نے اور آڑوانی جی نے دونوں نے کھنڈن کیا کھنڈن کے بعد کھنڈن اس لیے ہو رہا ہے کس پرکار سے میں نے کہا کس پرکار سے کرترم روپ سے یہ مینوفیکچر کیا جا رہا ہے اور اس کو بہت دکھ کے ساتھ میں ایجنڈا بھی کہہ سکتا چل یہ آپ دکھ کے ساتھ ایجنڈا کہیے گا لیکن تیرہ تاریخ کو جب لسٹ آئے گی اور اس کے بعد لسٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہاں سے آ رہا ہے سودین بھدوریا جی پورے یوپی میں موڈی کی لہر ہے کہا جا رہا ہے کہ پورے یوپی میں اسی سیٹوں میں ہر جگہ ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی ہو رہا ہے اور واران اسی اس کا جو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اپیٹ سینٹر بننے والا ہے ابھی تو میں سن رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ سے کہ وہ سب سے بڑے اس سمیں دیش کے اندر لہر چلانے والا ویقتت موڈی جی کا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا اس بحث کے اندر بھی دیکھا اور آج سڑکوں پہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ اس طرح سے صرف پھٹوول جس کو کہتے ہیں لخنو میں ہو رہا ہے اور بنارس میں ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو پارٹی انساشن کی پارٹی کہتی تھی ان کے اندر جس طرح سے ستہ کی بھوک اور للک دیکھی جا رہی ہے اس سے ان کا یہ بھی پردہ پاش ہو گیا ہے کہ یہ کرسی کے لیے کتنے بیچین ہیں لالائت ہیں دوسری چیز میں ایک کی اور میں بتلا دوں کہ اگر یہ واسطہ میں موڈی جی کے اندر ایک راشتری ہے پہچان تو یہ تھوڑا سا اپنا دم دکھائیں کیرل میں لڑے کیوں نہیں لڑتے تمیل لڑو میں کیوں مائیواتی جی جا کے لڑے کشمیر سے کس نے رکھا ہے سدیندر جی سنیے نا وہ لڑیں گے کیونہ سے لڑیں گے مائیواتی جی کو بولی کشمیر سے لڑنے کے لیے آپ کو بھی موقع کیا گیا آپ کو شنطہ کر رہے ہیں موڈی جی کہاں سے لڑیں گے یہ جواب دے لیے آپ تو دیکھئے کتنے پریشان اور بیچین ہو جاتے ہیں بیچین ہم ہو رہے ہیں پردہ فاش ہوتا تو آپ کتنے بیچین ہو جاتے ہیں میں اتر دینا چاہوں گا میں اتر دینا چاہوں گا میں اتر دینا چاہوں گا لیکن لیکن مائیواتی جی بھی تو سرکشت سیٹ سے لڑتی ہیں ہم بیتر نگر سے لے کر بجنا ہوتا کھر جگہ کتنا آپ لوگ سابے کرتے ہیں کہ بہندی کہوں سے لڑیں گی مع گی میں بیہند معاواتی جی声اں سے لڑیں گی انہوں نے تو ہماری بیہند معاواتی جی کریں گے وہ سوائن بتائیں گی آٹھ ہے وہ سوائن بتائیں گی اور آپ چاہتے ہیں موڈی جی کیا کریں وہ یہ بتا رہے ہیں واہ واہ провер اور ملہ آپ ہی آگرے ہیں آپ ہی تو بتا رہے ہیں برم پل پلی کھو بتائیں گا تو آپ بتائیں گی اگر راستی اسطر پر پردھان منتری پاد کے دعویدار ہیں اور وہ مان رہے کہ آپ لوگ لہر ہیں اور آپ نے کہا کئی واری دردہ سنامی ہے تو پھر کیوں وارا نسی ہی سیلیکٹ کر رہے ہو ایک ملی منور جو اسی جیسے نیتا جو ترمورتی تھے کسی جوانے میں فاؤنڈر کلپ رہتے ہیں کل جب کہ رہے کہ میں فاؤنڈر ہوں جنسنگ کا میں بی جے پی کا میں ایسے معمولی نیتا نہیں ہوں کیوں ان کو ریپلیس کر کے ایک طرح سے وستاپید کر کے جبرن تو موڈی کو کہیں سے لڑنا چاہیے اور سب سے کمجور سیٹ پر اور دکھائیں گے لہر ہے میں پہلی باتیں دیکھیں ابھی سیٹ تو گھوشیتی نہیں ہوا ہے جب ہوگی تب نہیں جب ہوگی تب ہم اس پر چرچہ کریں گے سپیکیولیٹیو ایشیو میں راجلیتی میں کبھی چرچہ نہیں ہوتی ہے مگر دو تین وشہ میں اس کلیر کر دوں تریمورتی صدیف تریمورتی رہتے ہیں تریمورتی کا وجود کبھی ختم نہیں ہوتا ہے تب ہی وہ تریمورتی ہیں دوسرا بہت مہترپون وشہ بڑے بھائی ہیں سودھندر جی اب وہ بتا رہے تھے ابھی کہ ہمیں بہت بیچینی اور چنتہ کرنا چاہیے کل ہی سائیٹی کا ریپورٹ مجفر نگر کا آیا ہے کتنے بیچین ہیں یہ پاور کے لیے یہ دکھائیں لیکن ساتھ میں یہ آسوں پر کھڑے ہو کر آسوں پر کھڑے ہو کر نہیں نہیں لیکن جو مجفر نگر میں چار بیدھائک ہیں جو رو پی بیدھائک انہیں ٹکٹ دیا جا رہا ہے یہ بھی خبر ساتھ میں آئی ہے سائیٹی میں کون سا آیا ہے جن کا نام آیا ہے وہ بیچین ہے ایک بار پریم سکلا کو ہم لیتے ہیں محمدل صاحب آپ کے پاس بھی آوں گا ان کے سنگھ بھی آ چکے ہیں ایک بار پریم سکلا کو ہم لیتے ہیں پریم سکلا جی شاکیل آمد کانگریس کے نیتا ہے انہوں نے آج ایک ٹوئٹ کیا اسی سندر میں جوشی اور لال جی ٹنڈن اور موڈی کے سندر میں دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے کہ کہیں جگہ نہ ملی میرے آشی آنے کو ایک طرح سے دردے جوشی کو بیان کیا شاکیل آمد نے پریم سکلا جی لہر موڈی کی پورے دیش میں تقرار وارانسی سیٹ پر یہ کیا ہے پابری ویدھانس کے ابھیوکت ڈاکٹر مولی منور جوشی کے پرتی شاکیل آمد کا یہ پریم پرشنسنی ہے اب میرا اس میں اتنا ہی آپ اتنا مولیوان بحث کر رہے ہیں پرشنسنی لوگتنٹر کی جو پرمپرا ہے پچھلے چناؤں کی بھی پرمپراوں کے انسار جو پارٹی کا سریش دیتا ہوتا ہے چہرہ ہوتا ہے پردھان منتری پت کا پرتیش ہوتا ہے وہ ہمیشہ رننیتک یوم سرکش سیٹ سے چناؤں لڑتا ہے پنڈیت نہرو فولپور سے لڑتے تھے مہارا شن لڑتے نہیں ہیں کیونکہ مہارا شن کا بھی روض تھا پنڈیت نہرو کا ایک سرو مان نیتا نہیں تھے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کیا آپ کو پنڈیت نہرو فولپور سے لڑتے تھے تو اس سمیہ جو کانگریز کے سب سے بڑے کتاور نیتا تھے ان کو تھیل کا رلاوہ بھیج کر یا کئی لکھنوں بھیج کر بڑے کتاور نیتا تھے دونوں میں فرق ہے اور بھوڈی جی گجرات کے رینے والے ہیں جی اب ترپر سے ایسے ایلکشن لگنا چاہتے ہیں یہ کون فیس میں بھی ہے بھئی ابھی جوشی کی کو کسی نے ڈکے لانی ہے وہ پارلیاب انٹری بورڈ کے سمماننی سدس سے ہے جو انیوں کی بھی تقدیر ریسائٹ کریں کہ پارلیاب انٹری بورڈ میندون کہنے کی بات ہے وہ تو عدوانی جی بھی ہیں عدوانی جی کے ساتھ کیا ہوا ہم سب نے دیکھا اسی پارٹی میں سے 87 سال کے عدوانی جی کا آپ نے کیا کیا ہے وہ دیکھا ہے عدوانی جی کے چکری یاد ہے مدے کہنے کی بات ہے صاحب فانجو بھائی آپ صدقہ کھاری دیکھیں مدے کی بات یہ ہے مدے کی آسون نیجی ہے آپ آ رہے ہیں مرلی منور جوشی جی اور موڈی کی لیہر نے تو کیوں لڑ رہا ہے آمیٹھی میں آبھی ڈاکٹر سنجے سنگھ سلطانپور سے سانسط تھے گاندھی پریوار کے بڑے قریبی تھے انیس سوٹھا نے بھاجپا میں جاکہ انہوں نے کیپٹن ستھی شرما کو چناؤارا دیا تھا اکیلی آمیٹھی سیٹ چین لی تھی انہوں نے دھمکی دی راجنا سنگی سے مل لیا اکیل ہے وہ تو کانگریس نے کیا اس کا جواب مجھے سلطانپور سے کھڑا کرو گے اس کا جواب دس وار کانگریس نیتا سے پوچھ چکے ہیں تو آپ جو ہیں اپنی اتنی سرکشی سیٹ کے لیے اگر سعودہ کر سکتے ہیں تو اپنی پارٹی میں بات نہیں کرے وہ بلکل تو اب یہ ہو گیا کہ اس کا مطلب آپ سعودہ کر رہے ہیں اب آپ صحیح کر رہے ہیں کہ آپ سعودہ کر رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے سعودہ کرتے ہیں آپ لیکن سعودہ دونوں پرک سے ہوتا ہے سعودہ دونوں پرک سے ہوتا ہے موڈی ٹنڈن کی سیٹ لکنوں ہے واجپائی کی سیٹ ہے واجپائی پانچ بار لکنوں سے سانسد رہے ہیں لال جی ٹنڈن پرانے لکنوں کے نیتا ہے ایم ایلے رہے ہیں انسی رہے ہیں منتری رہے ہیں سانسد ہے لال جی ٹنڈن نے ساپ ساپ کہا کہ نرین بھائی موڈی کے لیے تو میں سیٹ چھوڑ بھی دوں کسی اور کے لیے نہ چھوڑوں چرچہ ہے کہ راجناتھ گازی آباد کی بجائے راجناتھ سنگھ لکنوں سے لڑنا چاہتے ہیں تو یہ سعودہ دونوں پکش کی سامتی سے ہو سکتا ہے جبرن اس طرح سے اگر ہو رہا ہے تو کہیں کہیں پارٹی میں آج کسی کو بلڈوز کرنا ہے کسی کی مہتوکانچھاؤں کو اپنی مہتوکانچھا کی قیمت پر دیکھئے کانگریس نہیں ہے نا کہ سعودہگر احمد پٹل بیٹھائے گئے یہ کانگریس نہیں ہے کہ یہاں ایک سعودہگر راجنیتک سچیو کہہ کے بیٹھا دیا ہے کیا بڑی پرمپرہ ہے اس پارٹی کی لوگتانترک ویفتہ کو دیکھیں وہ پارٹی ایو انٹری بورڈ میں ڈسکسن ہوگا اسے مرلی ملو اور جوشی بھی ہوگے اور وہیں سادی سیٹوں پر ڈسکسن ہوگا چلی ایک بار جرائے ان کے سنگھ سے لیتے ہیں اس پارٹی آپ کے پاس آؤں گا بہت لوگتانترک بلکل سمجھ گیا پرم سکلا جی جو کچھ ہو رہا ہے بہت لوگتانترک طریقے سے ہو رہا ہے یہ سنگھ صاحب ٹھیک ہے یہ پرمپرہ رہی ہے جیسا انہوں نے کہا رن نتک طور پر سرکشت اور سب سے ایسی سیٹ جس کا اثر آس پاس ہو جو کہا بھی جارہا ہے 32 سیٹ پروانچل کی کسی جمانے میں بی جی پی کا گھر بھی تھا بھی 4 سیٹیں وہاں ہیں کسی جمانے ہیں 17 سیٹیں بھی تھی پروانچل ایریا میں صرف اس آدھار پر موڈی کو وہاں لڑانا اہم نہیں ہے جوشی کو ریپلیس کرنا ان کی اکشا کے بغیر اور دوسرا لال جی ٹنڈن کو لکھنوں سے ہٹانا یا لکھنوں سے ان کو راسوا میں یوپی سے بھیجنے کی بات اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک بات تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایک لہر ہے اس کو تو ڈینائی نہیں کرنا ہے موڈی ایسا نہیں ہے کہ موڈی کسی اور جگہ سے لڑیں گے تو ہار جائیں گے یہ ہی غلط ہے ہاں مجفر پور سے اگر لڑے مجفر نگر سے لڑے تو تھوڑی دکھت ہو سکتی ویسٹن یوپی سے لڑیں گے تو دکھت ہوگی کیونکہ باقی فورسز مل جائیں گی اور ڈیپینڈ کرے گا ایک کامپوزیشن کیا ہے تو اگر جا رہے تو اس میں کوئی دکھت نہیں ہے ایک میسیز بھی ہے کہ نورتھ انڈیا میں ہم یوپی جو سب سے بڑا راجی ہے وہاں سے جا رہے پر جو سب سے ملین ڈالر پویسٹن ہے کیا موڈی کا قد ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ مرلی منو اور جوسی کو ریپلیس کریں گے اور اس ناراضگی کے بعد جو پبلک میں مینیفیسٹ ہو چکی ہے تو یہ کہیں لگتا ہے کہ جو پارٹی آج جب جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ سمیت پاترہ کر رہے ہیں یا پریم شکلہ جی اپنی لوجک دے رہے ہوں فیکٹ یہ ہے کہ ڈیفینس ہے نہیں آپ پارٹی بھی دیفرنس نہیں ہو وہی لینگویج جو کانگریس بولتی ہے وہی لینگویج جو بی ایس پی بولتی ہے وہی تو آپ بھی بول رہے ہیں اور لوگ کانٹرک پارٹی ہے ان کے سنگھ صاحب تو یہ پارٹی کے فورم سے باہر آنی نہیں چاہیے تھی آپ پارٹی کے اندر ان کو مان منوگل کر کے منع لیے ہوتے ہیں جی بلکل کیا ہو گیا ہے اس بی جے پی کو کہ کل جب آپ کسی کو لے رہے تھے یہاں ہریانہ میں تب بھی یہ پرابلم آئی سسما سکراج کو کہنا پڑا ٹویٹ کرنا پڑا جی بلکل تو آج جو پارٹی سری رام علو کے مددے پر اور مرجر کے مددے پر مرجر کے مددے پر تو یہ پارٹی بھی دیفرنس نہیں رہی پس یہ ہی ہم لوگ ڈسکس کریں اور سوال ایک منٹ سنگھ صاحب نے بہت اہم بات کی سوال یہ بھی ہے کہ اگر جیسا کہ سمبیت پاترہ میں شروع نہیں کہا ہم لوگ یہ بیمانی اگر چرچہ کر رہے ہیں چرچہ سارتھا خوز میڈیا میں اگر یہ خامکہ خبریں فائل آئی جا رہی ہے تو جوشی جی اگر پریس کانفرنس کر کے اپنی بات کہتے ہیں لال جی ٹنڈن دن میں 20 انٹرویو دیا انہوں نے تو پھر پارٹی کو کہہ دینا چاہیے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور راجنات گادی آباد سے نہیں لڑنے والے جوشی بہارہ نسی سے ہی لڑیں گے لال جی ٹنڈن لکھ رہو سے ہی لڑیں گے مجھے لگتا ہے بہت سارے پرشنے ہیں اور مجھے آرام سے اتر دینے کا سمیہ ملنا چاہیے پچاس سیکنڈ چلی پچاس سیکنڈ میں اتر دیتا ہوں سب سے پہلا بشاہ ہے آپ انتظار کریے آج ہر کوئی کہہ رہا ہے تیرہ تاریخ کا انتظار کریے تیرہ تاریخ کو کون کہاں سے لڑے گا مجھے لگتا ہے بہت کچھ صاف ہو جائے گا اور جب تک صاف نہیں ہوتا ہے سپیکیولیشنز پہ ہم کیوں لڑے دوسرا بشاہ ہے دیموکریسی کس کو کہتے ہیں ایک بھر سے دس جنپت سے لسٹ جاری ہو جانا وہ دیموکریسی ہے یا پارلمینٹری بور کا بیٹھ کے ڈسکشن کرنا ڈیبیٹ کرنا یہ دیموکریسی ہے مسئلہ باہر آ جانا مسئلہ باہر آ جانا یہ دیموکریسی ہے جو پارٹی کیا دھچ رہے جو تریمورتی رہے وہ پریس کنفرنس کر کے سفائی دے رہے لال جی ترنن بیس انٹرویو دے رہے یہ بھی دیموکریسی ہے دس سکنڈ ہوئے تھے دس سکنڈ ہوئے تھے دس سکنڈ ہی زیادہ ہوئے سودین بادوری اکپا جائے میں سب سے مہتوپون بشاہ کیوں انہوں نے باہر آکی یہ کہا کہ کسی پرکار ایک سکنڈ ایک سکنڈ سر کیوں کہا کہ کسی پرکار کا کلہ نہیں ہے کیونکہ بار بار جس پرکار کا یہ کرترم نیوز سلایا جا رہا ہے کہ لڑائی ہے لڑائی ہے لہر نہیں ہے سوہاوک روپ سے سفائی دینا کوئی لڑائی نہیں ہے کیا لڑائی ہے ایک منٹ ایک منٹ اگر کرترم تھا تو پارٹی کہہ دے کہ راجنات سنگھ گازی آباد سے ہی لڑیں گے یا نہیں تو کم سے کم کہے کہ تندن اور جوسی کا ٹکٹ ریپلیس نہیں کیا جا رہا اور دوسری بات دوسری بات کہ جوسی نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ میں سیٹ چھوڑ دوں گا موڈی کے لیے انہوں نے کہا جو فیصلہ ہوگا تیرہ کو گا سودین بدوریا وہ ایسے اس میں غلط کیا ہے ہر پارٹی اپنے ہائی کمان کے لیے سرکسی سیٹ تلاشتی ہے بی ایس پی بھی بہن مائبتی کے لیے تلاشتی ہے تو اگر موڈی کے لیے تلاش رہے تو اس میں غلط کیا ہے سودین بدوریا نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ کے چناؤ میں جس طرح کے دعوے موڈی کے پکش میں کچھ لوگ بنا رہے ہیں میڈیا میں بھی اور بنا رہے ہیں ان کے پارٹی کے لوگ تو اس سے ایک چیز تو سپشٹ ہو گئی ابھی کہ لاز جی ٹنڈن کے بیان میں یہاں پر پیدا ہوں اور یہیں مروں گا اور پھر وہ میں لوگ سبھا کی سیٹ کیلئے بھی ہر چیز کر دوں گا اور میں کسی کو ماننے والا نہیں ہوں تو کیا ساری ان کے اندر بھاونائیں چھپی ہوئی ہیں یہ ساری باتیں سپشٹ ہو گئی ہیں میں نے ایک ہی چیز ضرور کہی تھی کہ اگر موڈی جی واسطم میں راشتری اس طرح پر وہ پہچان ہے تو وہ اور دیش میں بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اتر میں بھی چناؤ لڑا ہے اور دکشن میں بھی چناؤ لڑا اور ایک ساتھ اوہوں نے بھی چناؤ لڑا ہے چک مغلور میں اور سونیا گاندھی بھی لڑی ہیں بیلالی میں اور سوسما سوراج بھی بیلالی میں لڑی ہیں چاہتا ہوں ان میں دم ہے تو یہ کئیرل میں اورٹے میں لڑو میں چناؤ لڑا ہے سنیے سنیے ہاتھی کو چارا کھلائیے ہمارے دم کی چنمت کریے ہاتھی بہت کمبور ہو گیا ہے چارا بارہ اس کو کھلائیے بہت 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 گرم موڈ نہیں نہیں بریک کے بعد آگے